بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاج کرام کا ہم استقبال کرتے ہیں اور مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس مقدس سرزمین پر آنا ہمارے نصیب میں دیکھ دیا بے شک اور یہ زمین وہ ہے جہاں سب سے پہلے انسان ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور سلام رہ چکے ہیں یہ وہ سرزمین ہے جس پر حضرت شیس علیہ السلام رہ چکے ہیں یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اولاد آباد رہ چکے ہیں نبیوں کا ایک سلسلہ اس زمین پر چلتا پھرتا رہتا بستتا اور سب سے آخر میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ السلام کو پروردگار عالم اسی زمین پر پیدا پرمایا اور یہی حضور کا بچپن جوانی اور چالیس سال تک جب تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اسی زمین پر چلتے پھرتے رہے یہی ان کی خاندان کے لوگ آباد تھے اور پھر چالیس سال گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کے لیے یہی غار حرا پر حضرت جبریل امین کے ذریعے سے ختم پیجا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چالیس سال کی عمر کے بعد سے نبوت کا پیغام اللہ کی توحید کا پیغام یہاں بسنے والے بدھ پرست مشرق اور اللہ کے دین کو بھول جانے والے لوگوں میں کن کن مسئیبتوں اور کٹنائیوں کے ساتھ پیش فرمایا وہ تو تاریخ آپ کو بتائے گی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد پھر تیرہ سال تک اس سرزمین پر رہے چالیس سال کی زندگی گزری اور پھر تیرہ سال کی نبوت کے اعلان کے بعد زندگی گزری اس طرح سے تیر پن سال چالیس اور تیرہ تیر پن سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں قیام فرمایا پھر اللہ تعالی نے آپ کو حجرت کا حکم دیا اور آپ نے تیر پن سال کی عمر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی اور پھر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دس سال تک تشریف فرما رہے اس طرح آپ کی عمر کا تیر سٹ سال حصہ سکتی تری یئرس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مزرا تیر پن سال تک حضور یہاں کی گلیوں میں رہے یہاں آباد رہے یہی شادی کی آپ کی اولاد اور نسل چلیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مکہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لا اقسمو بحاظل بلد قسم ہے اس شہر کی ذرا اس شہر کا نصیبہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مبارک اور مقدش شہر کی قسم یاد فرمائی شکر اور قسم کون کھاتا ہے جو بڑی چیز ہوتی ہے اس کا آدمی اس کی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم ہم کھاتے ہیں رب کعبہ کی قسم کھاتے ہیں اس طرح سے قرآن عظمت والی چیز ہے اس کی قسم کھاتے ہیں میرے دوست اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہر ازان اور تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو سب سے بڑا وہ ہے اب وہ قسم یاد فرما رہا ہے شہر مکہ کی لا اقسمو بحاظل بلد اے لوگو قسم ہے اس مکہ کی لیکن کیوں قسم ہے ذرا قرآن کا تیور دیکھئے آگے فرماتا ہے وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحاظل بلد اے میرے محبوب اس لیے کہ آپ یہاں رہے ہیں اس گھر اللہ مکہ اس کی عظمت اپنی جگہ پر کعبے کی عظمت اپنی جگہ پر شاہے زمزم کی عظمت اپنی جگہ پر منا کی عظمت اپنی جگہ پر عرفات کاش کی عظمت اپنی جگہ پر مصدرفہ کی برکت اپنی جگہ پر ساری برکتوں نے اس مکہ کو اپنے دامن میں سمیت رکھا ہے دنیا کے شہر کو آپ دیکھ جائیے کتنی برکتیں اللہ نے اس خوش نشید شہر کو عطا فرمایا ہے لیکن کسی چیز کا ذکر قرآن نہیں فرما رہا ہے فرماتا ہے یہ ہے وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَاظل بلد حبیب آپ یہاں رہتے ہیں اس لئے اس شہر کی سبحانہ یہ قرآن کا حکم ہے اس سے اس شہر کی عظمت بھی پتا چلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا بھی اس آیتِ قریمہ سے پتا چلتا ہے بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمِ ناز سے جن راستوں کو روندہ ہے ان کنکروں کی ان شہراؤں کی ان محلوں کی اللہ نے قرآن میں قسم بیان فرمائی ہے یہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کھلا نشان ہے پروردیارِ عالم نے ہم سب کو ایسے مبارک شہر میں آنا ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا جہاں پیغمبروں نے اپنی زندگی گناہ دی کیسا ہمش نصیب آگی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان پر حج فرض اللہ نے کر دیا اور اس نے حج نہ کیا ڈالتا رہا یہ کام کروں گا پھر حج کروں گا شادی بیاء بچوں کی کروں گا پھر حج کروں گا مکام بنا لوں گا پھر حج کروں گا حضور فرماتے ہیں اس طرح دنیا کے کام کی وجہ سے اپنے حج میں تاخیر کرتا رہا اور اس کا انتخال ہوا تو حضور فرماتے ہیں چاہے وہ بیشائی ہو کر مرے چاہے یہودی ہو کر مرے مطلب حج فرض ہونے کے بعد اگر حج نہیں کرتا ہے تو اس کے خاتمے کا کوئی چھکا نہ کیا ہم کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ صاحبِ استطاعت ہیں اور اس شہرِ باد میں آ کر حج کریں گے ہویا ہم نے اپنے خاتمے دلخیر کی گارانٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا ایمان خاتمے کے وقت سلامت رہے گا بشرتے کی وہ مومن پہلے سے ہو تو اللہ تعالی اس کے ایمان کی حفاظت حج کی ادائیگی کی وجہ سے فرماتے گا یہاں بڑے بڑے مقامات ہیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیان کرتا رہوں گا سب سے بہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور خانِ کعبہ کا تواف کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے یہ خانِ کعبہ ہے لیکن اس کی ایک حیثیت دیکھئے ایک پتھر کا بنا ہوا یہ مکان ہے جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٍ حُضِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّ مُبَارَكًا وَحُدًا لِلْآَالَبِينَ اے لوگو اس پوری دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ مکہ میں بنا ہے اور بنایا کس نے ابھی انسان اس زمین پر نہیں آیا تھا فرشتوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میں انسان کو یہاں بھیجنے والا ہوں اس کی عبادت کے لیے اے فرشتوں ایک عبادت خانہ تیار کرسا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے ایک روایت میں ہے کہ دس ہزار سال پہلے فرشتوں نے یہ کعبہ تعمیر کیا تھا یہ کعبہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مزدور نے بنایا ہو اس کا فاؤنڈیشن فرشتوں نے رکھا ہے اور اس کا نقشہ اللہ نے بنایا ہے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ایسا گھر اور ایسی امارت کائنات میں نہیں ملے گی یہ ہے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ سے بالکل سیدھے آسمان کے اوپر ایک فرشتوں کا بھی کعبہ بنا ہے اس کا نام ہے بیت المامور فرشتے نماز جو پھتے ہیں اسی بیت المامور کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور انسانوں کی نماز کے لیے اللہ تعالی نے اسی بلکل پوائنٹ کے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی کہ اس میں میرے بندے میری اس کی طرف مو کر کے عبادت کریں گے یہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنا تھا یہ اسلام ہم کو تصور دیتا ہے کہ اے لوگو روٹی بوٹی دوسرے نمبر پر ہے اللہ کی عبادت پہلے نمبر پر ہے تم دنیا میں نہیں آئے تھے اور اللہ نے تمہاری عبادت کے لیے خانے کعبہ بنا دیا لیکن آج مسلمان پہلے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے پھر مسجد بناتا ہے پھر عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہمارے اسلام کا تصور یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ اللہ کی یاد ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو بدن بھی دیا ہے بدن میں روح عطا فرمائی ہے زبان بولنے کے لیے عطا فرمائی ہے ہاتھ پکڑنے کے لیے ورنہ ہم کیا تھے ہم تو مٹی کے ٹھیلے تھے پانی کی شکل میں تھے قرآن فرماتا ہے انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا کون ہے جو مٹی کو بولتے ہوئے دیکھتا ہے کون ہے جو مٹی کو ہچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن رب کی یہ قدرت ہے کہ اس مٹی کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کی زبان کو گویائی عطا فرمائی اب یہ مٹی قرآن پڑتی ہے یہ مٹی سجدہ کرتی ہے یہ مٹی کعبے کا تواف کرتی ہے ہم مٹی تھے ہماری حقیقت اتنی گری ہوئی ہے جو پاؤں سے رودنے کے لائے تھے لیکن اس رب کا کرم ہے کہ رودی ہوئی مٹی کو انسان بنا کر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے انسان کو بزرگ کی عطا فرمائی اب یہ ایسا بزرگ ہو گیا کہ فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں ایسا یہ معزز ہو گیا کہ جبریل اس کی مدد کرتے ہیں اللہ ادبر اس کی پیشان یہاں جھکتی ہے اللہ کی رحمت کی بارشی تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عظمت عطا فرمائی انسان اپنی عظمت کو دیکھے اور اپنی حقیقت کو دیکھے اپنی عظمت یہ رب کی نعمت ہے اور حقیقت مٹی ہے اگر وہ اپنی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کبھی غرور نہیں کرتا کبھی گھمنٹ نہیں کرتا آئی آئین سنٹھن نہیں کہتا اس لیے کہ بھائے دوستو ہم مٹی ہیں ایک دن مٹی پر جائیں یہ ہماری حقیقت ہے دولت ہماری حقیقت نہیں ہے سیاست کی پرسی ہماری حقیقت نہیں ہے ہماری حقیقت انکساری ہے توازو ہے اور کر کر کے رہ کر اللہ کی طرف سے عظمت کو پانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرفتہ فرمایا اور خانِ کعبہ کی جو عظمت ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا کتنے انگل ہیں ان کی کیا کیا حقیقت ہے حقیقت کی کیا حقیقت ہے نیزادِ رحمت کسے کہتے ہیں اور ملتظم کسے کہتے ہیں یہ سارے پوائن کعبے کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو سمجھ کر اگر ہم تواف کرتے ہیں تو اس تواف میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور نورانیت بھی معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میرے بیان کو قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا فرما دے رقنا تقبل منا انکا تسمیع الالیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہا اللذین آمنوا سلووالیه وسلموا تسلیما اللہ وسلم على سیرنا ورحمت اللہ وسلم سبحانہ رب جا رب لیزتی اللہ وسلم على المرسلین والحمدللہ موسیقی